خاجہ مہیندی نجمیری کے چودہ بیٹے تھے ایک کا نام بتائیں خلیفہ کا نام بتائیں خاجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹے کا کسی کو نہیں پتا خلیفہ کو ذنیاں جانتی حضرت خاجہ قطب الدین یہ خلیفہ ہیں لیکن کسی نے کہا کہ حضور آپ کا فیض آپ کا رنگ دیکھنا دکاہ ملے گا فرمایا دلی میں قطب الدین بختیار کاکی رہتا ہے ہر شہ میں نے اسے دے دی ہے وہاں جاؤ اور اس میرٹ کا حال کیا تھا خاجہ قطب صاحب کا خاجہ قطب الدین بختیار کاکی پھر اتنے بڑے صوفی ہوئے کہ دلی کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا وہ بھی آپ کے قدموں میں بیٹھ گا اور ایسے نہیں مرید ہوا مرید ہوا تو دیندار ہوا ان کے نقشے قدم پہ چلا خاجہ قطب صاحب نے انتقال کے وقت وسیعت فرمائی تھی فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے جب توبہ کی تو پھر دوبارہ اس کی نظر سوائے اپنی بیوی کے کسی اور بیوی پہ بری نظر گئی نہیں نظر بھی نہیں گئی بھٹی چیزیں تو دور گئی اور دوسری جب سے توبہ کی پھر اس کے حلق سے دوبارہ حرام کا لکمہ نہ اترا ہو اب تیسری بات جب سے توبہ کی فرض نمازیں تو اپنی جگہ رہیں اس نے کبھی تحجد بھی نہ چھوڑی ہو وہ میرا جنازہ پڑھائے جب خاجہ صاحب یہ اعلان کر رہے تھے نا تو آپ کا ایک مرید تھا اس کے پاس ایک دنیا دار بیٹھا تھا کہنے لگا بابے نے بڑا ہی اعلان کر دی ہے میرٹ کو بڑا ہی رکھ دی ہے چلو ٹھیک ہے بات ان کی صحیح درویش ہے پر اتنا بڑا میرٹ ہی رکھ دیا تو وہ درویش نے اس دنیا دار کا ہاتھ پکر کہ جنوڑا فرمایا چوپ کر میرا پیر جو بات کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے اگر انہوں نے یہ بات کیا تو انہوں نے ایسا بندہ کوئی تیار بھی کیا ہوگا انشاءاللہ اگر کہہ رہے ہیں تو ان کی تیاری بھی انشاءاللہ ان کی تیاری بھی ہوگی انہوں نے تیار بھی کیا ہوگا ایسا فرد نکلے گا خاجہ کتب الدین کا انتقال ہوا جنازے کی چار پائی رکھی ہے اعلانو جس میں تین خوبییں باہر آ جائیں بڑے بڑے صوفی گردنیں جھکا کے کھڑے رہے پانچمیں سب سے دلی کا بادشاہ نکل کے آیا باہر نکلا ہامتا کامتا روتا کہنے لگا اگر میرے شیخ کا اعلان نہ ہوتا تو میں اپنا ظاہر نہ کرتا مسلمانوں جس کا میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں اس نے اتنا رنگ میرے اندر بھرا ہے اتنا رنگ بھرا ہے کہ جب سے توبہ کی ہے پھر غیر محرم کا کبھی زماغ میں خیال بھی نہیں آیا اور جب سے توبہ کی ہے پھر بادشاہ نے خجور کی چھال کی ٹوپیاں بنا بنا کے بیچی ہے ان ٹوپیوں کی روٹی کھائی ہے انہی کا کپڑا پہنا ہے کبھی مال خزانہ کا ایک لکمہ گھر میں داخل نہیں ہونے دیا اور فرمایا اگر میرے شیخ نے اعلان کیا ہے تو بتا رہا ہوں کہ پہلے دن جب میں قطب الدین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے آیا تھا تو تحجد کا وعدہ لیا تھا تیس سال گزر گئے جب تحجد کا وقت آتا ہے تو عرش کا مالک مجھے خود ہی بیداری اطافرما دیتا ہے موسیقی